ہلو فرانڈ السلام علیکم کیسے آپ سمیت کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوگی اور جہاں بھی ہوگی اللہ کی امان میں ہوگی ایک بہت بڑے ایشو کو لے کے آپ کی خدمت میں حضر ہوئے ایک بہت بڑے ٹاپک کو لے کے اپنے پاکستانی لوگ انڈین لوگ یا اس قسم کے اپنے ایشن لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں تو ایک بہت بڑا ڈیفرنس پایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کلچرل ڈیفرنس اور اس چیز کی اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جس کی وجہ ان کے س ساتھ کافی مسائل کافی پروبلمز کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے اور سم ٹائمز یہ نو بچ ادھر تک آ جاتی ہے کہ ان کو ڈیپورٹ بھی کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنی کنٹری کا نام بھی بدنام کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیں اس کے بعد ویڈیو کو آگے سٹارٹ کرتا ہوں سگی چیز ہی چیز نہیں تلو کیموش کنٹری چیز ہی کانٹری کا شکریڈ ہے سکر ٹوٹی ٹوٹی ٹرین سکر ٹوٹی ٹوٹی ٹرین سکر ٹرین ٹوٹی ٹوٹی ٹرین سکر ٹرین 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 Because there's one example He's there for here not just东نی ٹرین ٹرین مجھے لئے خوة خوة مجھے لئے مجھے مجھے لئے 기ھے اچھٹا جب آئید چلvt شک проблемы getting مجند خطورت اور دوار gotta زیارہ مجند ٹھوہ جنو ای د Brian چھوڑی آپ کی بیدیں آپ کی بیدید ای دنید ایت لاکنید ایت لاکنید تکنید سیدو ، کچھ ایت لاکنید منک خیالا ایتا آپ کونید میں کونید تمس کونید سیدو دکار Täせて مambreاندس یا لگرا لیکلا لیکلا شکی منیım سبیت سبیت تبี مجھے ہیں تو فرنڈز یہ دیکھا اپنے ویڈیو کے لیے پر اس میں یہ ایک لڑکا ہے پاکستانی لڑکا جو کہ ایک تیرہ سال کی لڑکی کو ملنے کے لیے چلا گیا اور دیکھیں فرنڈز یورپ میں دو کیس نہ سب سے بڑے کیس ہوتے ہیں سب سے جو پہلا کیس ہے وہ تو ہے قتل کا کیس اور دوسرا کیس جو ہے وہ ہے سیکسول سیکسول ہرائیسمنٹ اور اگر آپ اٹھارہ سال سے کم عمر لڑکی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں یا اس سے کسی قسم کے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بالک لڑکا تو وہ یہاں پہ سیکسول ہرائیسمنٹ کا کیس ہو جاتا ہے اور اس صورت میں فرنڈز آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور آپ کو بہت بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے یہ صرف ڈیپورٹ تک بات نہیں ہوتی وہ آپ کو جیل نہیں بند کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے ساتھ بہت بڑا پراب فیس کرنی پڑ جائے تو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ مسئلہ کتنا بڑھ جاتا اور کتنی بدنامی ہوتی ہے یہ دیکھیں صرف اس ایک لڑکا کا مسئلہ نہیں ہے یورپ میں ایسے بہت سے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں اور یہ یہ جو انگلینڈ کی امیگریشن آپ تو شاید مجھے جو دیکھ رہی ہے زیادہ عوام پاکستان میں بیٹھے ہیں آپ لوگ انڈیا میں بیٹھے ہیں یا میرے کچھ بھائی یورپ کنٹریز نے بیٹھے ہیں تو آپ اگر انگ لینڈ ٹریول کریں فرنڈز تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی جو انگلینڈ کی ائرپورٹ کی مگریشن یا سیکیورٹی ہوتی ہے وہ ہمارے لوگوں کو پاکستانیوں کو انڈیا کو وہ ایسے ڈیل کرتا ہے جیسے کوئی کیڑے مکوڑوں کو جو انا ڈیل کرتا ہے اتنی سخت سیکیورٹی کے اندر چیکنگ ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے فرنڈ ایون کہ اگر آپ کے پاس بریٹش پاسپورٹ ہو پھر بھی آپ کے چیکنگ ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ ویزا لے کے چ پاکستانی بہت زیادہ جو ہیں تو وہ یکے کے نیشنل ہیں انڈیا بھی کافی زیادہ ہیں انڈیا نیسے لوگ ہیں جو یکے کے نیشنل ہیں پاسپورٹ ہوتے ہوئے بھی بہت سخت چیکنگ ہوتی ہے فرنڈز اور آپ اگر ایک ویزا لے کے آہ جا رہے ہو آہ انگلینڈ میں یوکے میں تو آپ کی بھی اسی خاصی چیکنگ ہوگی اور جو انگلینڈ کی مگریشن کا ادارہ انگلینڈ کی مگریشن کا سسٹم ہے وہ کافی آہ سٹرکٹ ہے یہ جو ڈرگز کی ورداتیں ہوتی ہیں چور چکاری کے وردات ہیں یا یا لڑائی جھگڑے اس قسم کے واقعات انگلینڈ میں کافی زیادہ ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انگلینڈ میں ہماری کمیونٹی کو لے کے بہت نفرت پائی جاتی ہے گورے پسند نہیں کرتے ہمارے کمیونٹیز کے لوگوں کو تو دیکھیں فرنڈز سب سے جو بڑا مسئلہ وہیا کلچرل ڈیفرنس کا ہمارے ہاں لڑکیاں جو ہے تو وہ آہ ایک نکاب میں رہتی ہیں ایک مخصوص لباس میں ہی با ان کو باہر جانا پڑتا ہے جس میں ہمارا آہ ریلیجن بھی یہ کہتا ہے کہ لڑکیوں کو پردے گندر رہنا چاہیے اور انڈیا میں بھی یعنی کہ ایسا ہی ہے پاکستان بھی بنگلہ دیش میں بھی تو جب ہمارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آہ لڑکیاں جو ہے تو وہ اتنا زیادہ خود کو اوڑ کی نہیں رکھتے ہیں اور ہر بندہ آپ کو سمائل کر کے جب گزر رہا ہوتا ہے تو آہ یہاں پہ یہ کلچر ہے فرنگ اگر آپ یہاں پہ سڑک پہ بھی جا رہوں گے تو آپ کو چلتے چلتے کوئی سمائل کر دے گا کوئی ہاتھ ہلا دے گا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں تو وہ اس کو بہت بڑی چیز میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شاید اس لڑکی نے مجھے پرسند کر لیا ہے اور مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے مجھے اس کا نمبر لینا چاہیے اکثر اوقات میں نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فرنگز یہاں پہ لڑکی ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سر اثر ہے سیکسول حراسمنٹ ہے فرنگز اگر اس لڑکی نے کیس کر دیا کسی کبھی پیچھے آپ بھاگے اس کا آپ نے نمبر لینے کی کوشش کی اور اس لڑکی نے پلیس کو کال کر دی وہاں پہ کیمرا لگا ہوا گلی میں جس میں آپ کی پچر کیچ ہو جائے تو آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے ہمارے لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں ان کو ہر چیز سے اگاہ کر دے جاتا ہے آپ نے پیسے کیسے کمانے ہیں آپ نے کام کیسے کرنا ہے کون سے کام میں زیادہ پیسے ہیں لیکن ایک چیز کو ان کو سمجھائیں نہیں جاتا اور وہ یہ کہ بھئی کلچرل ڈیفرنس بھی یورپ میں اور پاکستان انڈیا میں بہت بڑا کلچرل ڈیفرنس ہے اگر آپ کو وہاں کوئی لڑکی مسکرہ کے ہیلو ہے کہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو پسند کر رہی ہے اور وہ آپ سے کچھ ریکوائیڈ کر رہی ہے اب یہ جو یوکے میں کیس ہوا ہے اس قسم کے بہت سا واقعات ہوتے ہیں یوکے میں جرمنی میں بھی ہوتے ہیں اور ان چیزوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو ہماری کمیونٹی کو پاکستانیوں کو انڈیا انڈینز کو یہاں پ پسند بلکل بھی نہیں کیا جاتا لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں جو لوگ پرانے وقتوں میں آئے یہاں پہ انہوں نے اس چیز کو کافی غلط طریقے سے یوز کیا اور اس کی وجہ سے اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو کافی زیادہ سختیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ اپنا کنٹری چھوڑ دے تو آپ اپنے مائنڈ میں ایک چیز رکھ لو کہ بھئی میں وہاں جا رہا ہوں دوسرے ملک میں ان کا کلچرل دوسرا کلچر ہے وہ لوگ تھوڑ آزاد خیال لوگ ہیں اگر کسی نے مسکرہ کے بات کر دیا اگر کسی نے ہیلو آئے کر دی آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہو کسی کمپنی کے اندر وہاں پہ کسی لڑکی نے آپ کو آپ کا نمبر مانگ لیا یا آپ کو ایک دو میسیجز کر دی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ سے بولی ریلیشن چاہ رہی ہے لڑکی اگر اٹھارہ سال سے کم ہے اور آپ نے اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ایسی غلط بات کی یا کوئی ایسی اپنی طرف برغلانی کوشش کی تو سرسر سیکس ایسی غلط بھی کیا جا سکتا ہے آپ کو اس چیز سے آپ نے اپنے آپ کو اویر رکھنا ہے کہ اگر ایسا کی مسئلہ ہو جاتا آپ کے ساتھ تو یہ آپ کی تو بدنامی ہے ایسا ہے آپ کی کنٹری کی بدنامی ہے اس جگہ پہ جتنی بھی آپ کی کنٹری فیلوز ہیں آپ کا تعلق پاکستان سے انڈیا سے ہو جس علاقے میں آپ کے ساتھ ایسا کی واقع ہو جاتا ہے اس علاقے میں جتنی بھی آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں پاکستانی انڈیا بنگلہ دیشی ان تمام کا بھی امیج خراب ہو جائے گا آپ کی وج داتیں اس قسم کی چیزیں انہیں سے پہلے آپ ہزار مرتبہ سوچیں یہ جو ٹرپ بنایا گیا یہ یوکی پولیس کی جانب سے یہ ایک بہت بڑا ٹرپ ہے اور جس لڑکوں کو پکڑے جب لڑکوں کو پکڑا جاتا ہے تو لڑکے کہتے ہیں کہ بھئیہ تیرہ سال کی لڑکی کے ساتھ میری بات ہوئی تنڈر کی اوپر اب جو تنڈر ہے یہ ایک جو لڑکے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہوگا کہ یہ ایک ڈیٹنگ ویب سائٹ ہے اور تنڈر کی اوپر آپ ریجسٹر ہی نہیں کر سکتے خود کو جب تک اٹھارہ سال سے اوپر آپ کی ایج نہ ہو تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ جب اٹھارہ سال سے کم وہ لڑکی تھی تو اس کو تنڈر نے کیسے اجازت دے دی کہ اس نے وہاں پہ اپنی پروفائل بنا رہی ہے میری تو ملاقات اس کے ساتھ تنڈر کی ہوئی ہے تو ایسے جو عموماً واقعات ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے تو وہ تنڈر کی اوپر ریجسٹر اس نے اپنے آپ کو کیا ہوتا ہے پہلے وہ آپ سے بات چیت بات چیت کرتی ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو اپنی کچھ پچر بھیجتے ہے بھر آپ اس کو کچھ اپنی پچر بھیجتے ہو اور اس کے بعد وہ آپ کو ملاقات کے لیے بلاتی آپ اس سے ملنے چلے جاتے ہو اس خوشی میں کہ آپ ایک لڑکی سے ڈیٹ کرنے جا رہے ہو اور وہ سارا ٹرائب ہوتا ہے یوکی پولیس کی جانب سے یوکی امیگریشن کی جانب سے اور وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں تو یہ کوئی لڑکی نہیں ہوتی یہ صرف اور صرف سارا سار ہم لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ اس اس قسم کی یہ ٹرائب بنائے ہوئے ہیں وہ صرف ہم لوگوں کو پکڑنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو وہ جان جانا چاہتے ہیں یوکی پولیس والے ٹھیک ہے تو آپ اس چیز سے پینے آپ کو اویر رکھیں کہ کوئی لڑکی بھی آپ کو اگر اپنی پچر سنڈ کرے یا کچھ بھی کرے آپ اس سے اب اس کی ایج پوچھ لو کہ بھئی اگر وہ اٹھارہ سال سے اوپر ہے اور پھر یوکی پولیس نے ان کو میسیجز دکھائے کہ انہوں نے میسیج کر رکھا تھا لڑکی کو لڑکی کہتی ہے کہ میری عمر تیرہ سال ہے جس سے وہ لڑکا پکڑا گیا کیونکہ لڑکی نے یہ پڑا تھا کہ تیرہ سال ہے اور اس کے بعد بھی وہ اس کو میسیجز کرتا رہا اور اس کے بعد بھی وہ اس سے ملنے چلا گیا تو یہ سب سے بڑی پرابلم ہے اگر کوئی لڑکی آپ کو کہہ دے کہ میں تیرہ سال کی ہے تیرہ سال سے کم ہوں تو اس کے باوجود اگر آپ اس سے ملنے چلے جاتے ہو فرنڈ تو یہ سرہ سر سیکسول ہرائیسمنٹ کا کیس ہے اور ایسے کیس میں آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے آپ کو جرمانہ ب ہی ہو سکتا ہے ڈیپورٹ تو آپ کو کیا ہی جائے گا پلس آپ کی فیملی کا نام بھی بدنام ہوگا آپ کی کنٹری کا نام بھی بدنام ہوگا تو ایسی فرنڈز ایسی حرکتیں کرنے سے باز رہیں اور جس میرے بھائی کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے مجھے افسوس ہے اس کی حرکت بھی غلط تھی اس کے عجل سے ہمارے پاکستانیوں کا نام بھی بدنام ہوا لیکن میرے فیال میں یہ ایک ٹھیک اقدام ہے اگر کوئی بندہ بھی ایسی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کو ڈیپورٹ اس میں بھی سپین میں اٹلی میں اس قسم کے کافی سے رہے یہ پولیس کی جانب سے ٹرپ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے برد جال ڈالنے کے لیے آپ کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بندہ خود سے میسیجز کرے خود سے آپ کی طرف وہ یعنی کہ اس کا رجان آپ کی طرف ہو رہا ہو اور آپ کو کچھ فیل اور آپ کو فیل ہو کہ یہ بھائی یہ چیز نارمل نہیں ہو رہی تو یہ فرنڈز ایسی ٹرپ ہے پولیس کی جانب سے مگریشن کی جانب سے اور آپ نے اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا ہے تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کابی فائدہ حاصل ہوگا اگر آپ بھی یورپ میں آر او پڑھنے کے لیے سٹڈی کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے یا یہاں پہ امیگریشن حاصل کرنے کے لیے تو ویڈیو ملانے کے مقصد صرف اور صرف ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو آویر رکھو اس قسم کی چیزوں سے کہ یہاں یورپ میں یہ کیس بہت بڑا کیس میں کاؤنٹ ہوتا ہے درگز کا کیس اور یہ سیکسول یہ بہت بڑے کیسز ہیں یہ جو کیسز ہوتے ہیں ان تمام کیسز میں جو دفعہ لگتی ہے جو ایکٹ لگتا ہے وہ سیم ہی لگتا ہے اور آپ کی سزا بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو فرنڈز اپنے آپ کو اس چیزیں بچا کے رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا کومنٹ سیکشن مضرور بتائے گا کی ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا کچھ یہ سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہو میں آپ کو اپنے آپ کو اپلائی کرن میں تب تک کے لئے اللہ نے گے بانجی اسلام علیکم بائی بائی